السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو جی ناظرین میں ہوں عبد الرحمن موجود ہوں اس وقت تل شہر میں کوہستان اپردر اپردر میں کمرات بیلی جاتے ہوئے تل شہر میں داہل ہوتے ہی یہ ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑی مسجد یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے یہ مسجد دیار کی لکڑی سے تعمیر کی گئی اس مسجد میں کھڑے ستونوں کی اگر موٹائی کی میں بات کروں یہ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ فٹ اس کی موٹائی ہے اس پر دیدہ زیب کندکاری کی گئی مختلف رنگوں نے اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو چار چاند لگا دی ہیں اس میں لگڑی کا بے تہاشا استعمال کی گئی پہاڑوں کے درمیان اور دریائے پنچکوڑا کے کنارے واقعہ یہ مسجد دور سے نظر آتی ہے مسجد میں ہر وقت سیاہو کا رش اس میں لگا رہتا ہے باہر سے جو دوست آتے ہیں وہ ضرور رکھتے ہیں اپنا سیلفیاں وغیرہ بناتے ہیں بہت ہی پرسکون جگہ ہے یہاں پہ مسجد کی اگر تاریخ کی میں بات کروں یہ تقریباً چار سو سال پرانی مسجد ہے کوئی بتا رہا ہے دوستو سال پرانی ہے لیکن ایکچوال جو اس کی ہے وہ چار سو سال پرانی اس کی جو تاریخ ہے لیکن تین بار آگ لگنے سے متاثر ہونے کے بعد یہ اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی انیس سو ترپن میں اس کی تعمیر کی گئی تھی تو اس وقت یہاں پہ جو مقامی لوگوں سے ہم نے انفرمیشن دی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس قیم کے تقریباً اس پہ بائیس لگ روبے کا اس میں خرچہ آیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اور درکش اور زبردست مسجد ہے یہاں پہ تو اس کے دو حصے ہیں ایک حصے کو گرمیوں میں اور اندرونی حصے کو سردیوں میں استعمال کیا جاتا ہے مسجد کی چھت بھی بڑے بڑے شاتیر سے اس میں استعمال کی گئی مسجد کی چھت میں تو اس کی اگر کاریگری کی میں بات کروں بہت ہی خوبصورت زبردست قسم کی اس پہنگ یہ کاریگری کی گئی یہاں پہ کوئی کسی قسم کی مشینری یہاں پہ استعمال نہیں ہوا اس مسجد کا نام مسجد دار الاسلام یہ بلکل مینطل شہر کے اوپر یہ دریا پنکوڑا کے کنارے واقعہ بہت ہی زبردست اور تاریخی مسجد ہے تو ہمارے جو بھائی کمرات آنا چاہے تو ضرور یہاں کا وزٹ کرے یہ مینطل شہر میں آپ کو راستے میں اس کی خوبصورتی دور سے نظر آ جائے گا تو ضرور یہاں پہ رکے اور یہاں کی جو لوکیشن ہے وہ بھی بہت خوبصورت یہاں تل شہر میں اپنا آپ یہاں سے فریشمنٹ لے کے پھر آگے کی سفر جو آپ جاری کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی آپ کو سکون جگہ یہاں پہ آپ کو سکون میں لگا تو اگر ہو سکے تو نماز بھی یہاں پہ ادا کر لی گئے دو رکعہ شکرانہ اور نفل وہ ادا کر لیا کریں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفرمیشن آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہا تھا تو سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی اس مسجد کے بارے میں کچھ معلومات کچھ انفرمیشن وہ حاصل ہو جائیں تو ضرور یہاں پہ ویزٹ کریں تو اجازت دیجئے ہمیں اللہ حافظ موسیقی